تو کچھ کرو بھائی آپ ایک اچھا اسکول دھولو جہاں قرآن بھی پڑھا جائے بچوں کو جہاں نماز بھی سکھا جائے بچوں کو جہاں سلام بھی سکھا جائے بچوں کو ہیدراباد میں ایک ہسپٹل ہے جس کا نام ہے کرسینٹ ہسپٹل میں دیکھا ہوں آپ کو پتا ہسپٹل کس نے بنای ہے مسلم ڈاکٹر لڑکیوں نے مل کر ہسپٹل بنای ہے مسلم ڈاکٹر لڑکیاں جو لڑکیاں جو لڑکیاں ایمی بیس کر کر آئیں ایم ڈی کر کر آئیں سرجن بن کر آئیں ماشاءاللہ ان تمام بیٹیاں ایک جگہ جمع ہوئی مسلمان لڑکیوں نے اور کہا چلو ہم لوگ اپنا ہسپیڈل بنائیں گے اس ہسپیڈل میں صرف عورت کا علاج ہوتا ہے دس سال کے بچے کی بھی انٹری نہیں ہے ووچمنٹ بھی عورت ہے اندر میں سٹاف ساری عورتیں ہیں اور ہماری جو بہنیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اس میں سے باز ڈاکٹر حافظ قرآن ہے الحمدللہ حافظہ ہے ہم کو بتایا گیا کہ جب ڈاکٹر سرجنی کے لیے آتی ہیں اور کسی عورت کو بہوش کرنا ہے تو انیتھسیہ دی جاتی ہے بہوش کرنے سے پہلے تو انیتھسیہ دینے سے پہلے مسلم پیشنٹ کو ڈاکٹر کلمہ پڑھاتی ہے بہن میری کلمہ پڑھ لے زندگی وجہ ہے الحمدللہ اور اگر چلی گئی تو ایمان والا بن کر جائے گی جنت میں جائے گی اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے دو رکعات صلاة الحجت پڑھتی ہے وضو بنا کر نماز پڑھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرا کام آپریشن کرنا ہے شفا دینا تو آپ کا کام لوگوں ایسی بیٹیاں تیار کرو ایسی بیٹیاں تیار کرو مسلمانوں جب تمہاری ماں نمازی ہوتی ہیں مسلمانوں ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جب ماں روزہ دار ہوتی تھی بابا فریدودین گنشکر رمت اللہ علیہ کا نام سنے آپ لوگوں نہیں ایک بہت بڑے ولی گزریں بہت بڑے بزرگ گزریں بابا فریدودین گنشکر رمت اللہ علیہ کے ماں کے پاس محلے کی عورتیں گئی اور انہوں نے جا کر کہا اوہ بڑی بی آپ کا بیٹا تو بڑا ولی ہے ماشاءاللہ بڑا ولی ہے کہ اچھا کیا ہوا میرے بیٹا کا کہ وہ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے وہ پانی میں دم کرتا ہے تو شفا ملتی ہے وہ کچھ پڑھ کے دیتا ہے تو بیماری دور ہو جاتی ہے بڑا اللہ کا ولی ہے ماں تھی خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی ہاں ہاں اللہ نے میرے بیٹے کو نوازہ ہے لیکن مجھ سے تو پوچ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی ہے تو بابا فریدودین گنشکر رمت اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے فرید کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلائی یعنی جب جب بیٹے کو دودھ پلاتی تھی تو کیا کر کے ارے بھائی بتاؤ وضو بنا کر دودھ پلاتی تھی جب ماں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فریدودین ہوتا ہے جب ماں تحجد گدار ہوتی ہے تو بیٹا خاجہ معین الدین ہوتا ہے ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا حضرت نظام الدین ہوتا ہے بیٹا صلاح دینے ہوتا ہے اور آج آج ماں ٹی وی کے سامنے پکچر دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بیٹا سلمان خان پیدا ہوتا ہے بیٹا شاروخ خان پیدا ہوتا ہے محلے محلے میں ڈی جے چل رہے ہیں اب مسلمانوں کے ہیئری سٹائل تو دیکھ لیجے کہتے ہیں اللہ مدد کر اور بال یہودیوں والے چاروں طرف سے بال ختم کر دیا بیچ میں ایک مرغے کے جھن کی طرح بال رکھا تاکہ فرشتے کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھیکنے میں آسانی ہو ارے مسلمانوں کے بڑو غیرت کرو کہ تمہاری اولادیں کھڑے ہو کر پشاپ کرنے والوں کا بال رکھ رہی ہے تمہاری اولادیں سور کھانے والوں کا سٹائل اپنا رہی ہے تمہاری اولادیں کتے پالنے والوں کی سٹائل اپنا رہی ہے اگر مسلمانوں کی اولادیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائے گی تم بتاؤ اللہ کی مدد کیسے آئے گی کیسے آئے گی بھائیو اس لئے سلام کرنا سیکھو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بڑے کو بھی سلام چھوٹے کو بھی سلام